محمد کی بنیاد پر عمل پاتا ہے تو وہ جوان نظر آتا ہے ہر میدان میں علم کے میدان نظر آتا ہے میدان جنگ میں بھی وہ جوان نظر آتا ہے ہر ماہات پر جب اسے دیکھیں گے تو وہ جوان نظر آتا ہے وہ ہماری اور آپ کی جب تک یہ شہید میدان جنگ میں رہیں گے ہم اور آپ دین کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور ہم دعا یہی کرتے ہیں ان شہداء کے لئے کہ پروردگار شہدہ کربلا کے ساتھ ان سب شہیدوں کو محشور کرے ان کے کارنامے ہیں یہ مرنے والے یہ مارنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایران کے ایک سلمانی کو مار دیا تو ہم نے فتح کر لیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ پورا کا شہر کا شہر سلمانی سے بھرا پڑا ہوا ہے پورا مرد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد جدید یاد مرد آباد جدید یاد مرد آباد ہرہ حیدری جاہی ابھی تو کیا ہے یہ تو ابھی اتداء ہے ابھی تم ایک سلمانی کو دیکھ کر بوکھلا اٹھے نہ جانے کتنے فوج بھیج دیے نہ جانے کتنے اپنے سرباد بھیج دیے نہ جانے اپنے کتنے کتنے سکینوں بنا رہے ہو ابھی تو ایک دکھایا ہے اگر سارے چہرے دکھا دے اگر سارے چہرے دکھا دیا جائے تو کیا حالت ہوگا ان کا یہ تو ابھی رکھا ہے آنے والے وقت کے لئے رکھا ہے ان کے پاس اس طرح کے نجالیں کتنے شرمائے ہیں کیوں اس لئے کہ یہ آل محمد ہمارے رگوں میں خون رہا ہے جب تک یہ انقلاب دورتا رہے گا اسلام میں یہ مذہب ہے ان فیدہ کاروں پر ہمارا سلام ان رضمندانوں کا ہمارا سلام ان شہیدوں پر ہمارا سلام ہو جنہوں نے ہمارے سر کو اچھا کیا ہے تمام تشعیوں کے سر کو اچھا کیا ہے تمام اسلام کے نام لیوہ والوں کے سر اچھا کیا ہے آج کوئی اسلام اسلام کے نام سے نہیں جانتا ہے یہ محمد کا اسلام ہے یہ حسین یہ آنے ایک اور دورت بھیجے محمد والے یاد رکھی عزید آنے محترم یہ یاد یاد سلیمانی ہیں جن لوگوں نے منعقد کیا ہے پر بردگار انہیں طول عمر اتا کرے اور جو لوگ شریک ہوئے ہیں اس شہید کے یادگار میں پر بردگار ان کے تمام تر ہوائچ کو پورا فرما اور اسی طریقے ہم اپنے شہیدوں کی یاد مناتے رہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہاں پر بھی شہیدوں کے لیے جان دینے کے لیے لوگ تیار ہیں لوگ جانتے ہیں لوگ مانتے ہیں عزیزان محترم یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم آل محمد سلام اللہ علیہم السلام کو ہم چانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں اور لوگوں کے سامنے ہم اس طریقے کو پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قاسم سلیمانی ایک معمولی انسان نہیں تھے جنہوں نے ایران کے اندر بلکہ بیرون ایران جنہوں نے ٹارکٹ کیا اگر انہیں تھوڑی سی بھی مردانگی ہوتی جو ہمیشہ چھپ کر حملہ کرنے والے ہیں ایران نے جب بھی حملہ کیا جب ایراک اور ایران کی جنگ ہوتی تھی تب بھی رہبر کبیر آیت اللہ امام خمین رحمت اللہ علیہ وہ اعلان کرتے تھے کہ میں فلا شہر میں بمباری کرنے والا ہوں جو لوگ ہٹنا چاہتے ہٹ جائیں تو آپ حملہ کرتے تھے یہ مردانگی کی علامت تھی بتا کر حملہ کرتے تھے چھپ کر حملہ چھپ کر حملہ تو یہ شیطانوں کا کام ہے رحمانوں کا کام نہیں ہے سلیمانیوں کا کام نہیں ہے ایک درود دیجے محمد و آل محمد بمباری کرتے تھے درود 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 لہ میرے میرے انقلاب کے حوالے سے منور کیا ایک اس آخر دو سمigt کیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں سماعت فرمائیں گے کہ علی کے چانے والے تھے سر اٹھا کے گئے اجماع میں عصر کی خدمت میں مسکرا کے گئے گزارش گزار ہو مولانا وسیحہدر صاحب سے کہ وہ دائیس اور آپ افراد کو مخاطب کریں ان کا استقبال ایک نعرہ سلوات سے کریں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلی محمد برمحمد وآلی محمد صلوات اگر آپ کے انتظامات میں جلدی ہو تو میں رکوں اور اگر دیر ہو تو نہیں دو میں سے کی کام ہو سکتا نہیں ہو سکتا لوگوں کی توجہ ہی دھر ہے لبیک یا حسین لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و السلام على رسوله الكریم وآلہی طیبین الطاہرین و لعنت اللہ على اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْغَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صلوات بہت دیمار محترم محبانِ آلِ محمد عاشقانِ سید الشہداء یہ آیتِ کریمہ اکثر آپ سنا کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سنتے ہیں اور سننے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں سن کے یاد رکھنا ایک الگ میٹر ہے اور سن کے عمل کرنا یہ الگ چیز ہے ہمارے ہاں بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں اور الحمدللہ بڑے اچھے دزامات ہوتے ہیں ان پروگراموں کے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی رضا حمد موالی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم حمد موالی محمد حیحات من نظر اللہ حیحات من نظر اللہ حیحات من نظر اللہ موالی محمد فیحات من نظر اللہ رسول اللہ حیات من نظر اللہ حیحات من نظر اللہ حلی دلی یا آلی محمد وعول محمد صلوات اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تھوڑا سا اپنے گھروں کو پروگراموں سے پہلے ہم گھر سے ہی آتے ہیں پروگرام میں اور پھر پروگرام سے گھر جاتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کیا گئے ہیں ہمارے ہم گھروں میں تمام طرح بھی ڈسکس ہوتی ہے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں مل محبت بھی ہوتی ہے شادی بیعہ کی ڈسکس ہوتی ہے غیبت کی ہوتی ہے برائیوں کی ہوتی ہے تحرمت بھی ہوتی ہے صرف ایک پہلو ایسا ہے جس پس بلکل کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ہے اسلامی ڈسکس آج ہم آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ایک مرد مجاہی تھا جو ایران میں پیدا ہوا اور وہ اہلِ بیعت کی محبت تھا وہ شہید ہو گئے تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے دو طرح کی ڈسکس کرنا ہوگی سب سے پہلے تو یہ بتانا ہوگا کہ جہاد کیا ہے اور دوبارہ یہ بتانا ہوگا کہ شہادت کیا ہے ایسے مجاہدین سے خود ملاؤں ایک مجاہد سے میں ملاؤں جو لیمان کے رہنے والے تھے جن کی حادثات میں یہی جنگوں میں دونوں آنکھوں دونوں پیل چلے گئے اب کوئی ہے اس وقت ان کی عمر انیس سے بیس سال تھی کوئی ہے ایسا ہو جائے جو اپنی بیٹی ہے اسے شخص کو دے سکتا ہے جس کے دونوں پیل بھی نہیں ہے دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں اگر آسان لفظوں میں بچے ہوتے کے لیے کہا جائے جسم کا صرف ایک گوشت کا ٹکڑا بچائے ایک بڑے خاندان کی بیٹی ان کے گھر آئی جب میں نے ان سے پہلا سوال یہی کیا جو ان کے خودصورت سے نوجوان بچے کو دیکھا جو انیس بیس سال کا تھا تو میں نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ اس زمانے کی ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شہر بہت خودصورت اور لہیم شہیم کیا کیا چوزیں دیکھی جاتی ہیں وہ خاتون جن پر ہمارا ہزاروں سلام ہے اس نے آپ کے ساتھ شادی کیوں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خاتون آ رہی ہے اس کے گھر میں اسلام تھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر سے کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں اگر گھر میں اسلام کی بات نہیں ہوگی تو پھر شہدہ کہاں سے آئیں گے مجاہد کہاں سے آئیں گے ہمارے گھروں میں بہت بڑے بڑے ایڈی ٹی وی اب تو ما شہ اللہ سے پہلے ٹی وی تھا بڑے موٹے پیٹ والا اس کا پیٹ کم ہو گیا ایک سیڈی ہو گیا ایڈی ہو گیا اس پر ہم کیا دکھاتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے ہم اپنے اپنی خواہشات اس میں دکھاتے ہیں یا اہلِ بیت دکھاتے ہیں ہماری خواہش نہیں ہم نہیں بھی کہہ رہے ہیں سبحارام اس میں دیکھ رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہا ہے لیکن کیا اس میں اہلِ بیت کے لیے کوئی جگہ ہے اس بچے کو مجاہد بنانے کے لیے کوئی جگہ ہے پروگرام بہت آسان ہے سننا شرکت کرنا یاد بھی کر لینا لیکن ہمارا یہ فرش جسے ہم فرشِ ازا کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت کوئی نوجوان کوئی بچہ ایسا نہیں نکلا جس نے بتایا ہو کہ موت کا مزا کیسا ہے اس فرش نے بتایا ہے کہ موت کا مزا کیسا ہے اس قاسم نے بتایا تھا اور اس قاسم نے اپنا لیا تو یہ بتائے گا کون یہ چھوٹے چھوٹے بچے اہلِ بیت سے دیکھیں جنابِ حمزہ لیکن ان کا تذگیرہ ہمارے دلوں میں اتارے گا کون ہم جہاں ہیں کہ یہاں مجاہد کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی فوج اللہ کی فوج صرف لبنان کے لئے ضرورت نہیں ہے صرف ایران کے لئے ضرورت نہیں ہے آپ جہاں ہیں وہاں پر بھی اللہ کی فوج کی ضرورت ہے اور فوجی کے لئے ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ بندوق چلاتا رہے دشمن کے سامنے ایسا رہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کر پائے بس اسی کا نام فوجی ہے مجاہد کہتے ہی اسے ہیں جہاد نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی کے اوپر ظلم نہ ہو کوئی کسی کو تماشا نہ مارے کوئی کسی کا مال نہ لوٹ لے مظلوم کی حمایت کا نام جہاد ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کو ملیں گی کہاں سے بھئی آپ کو انجینئر بنانا ہے آپ اچھے کالج میں گئے پیسہ خرچہ کیا آپ نے انجینئر بنا دیا ڈاکٹر بنانا ہے آپ نے ڈاکٹر بنا دیا پروفیسر بنانا ہے آپ نے پروفیسر بنا دیا اس معاشرے کو انجینئر کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ پروفیسر کے ساتھ سلمان کی بھی ضرورت ہے ابوزر کی بھی ضرورت ہے مالک ایشتر کی بھی ضرورت ہے وہ کہاں بنیں گے کون بنائے گا اس پر کبھی ہم نے توجہ کی ہے اگر ہم جنت میں جانا بھی چاہیں تو اتنا آسان نہیں ہے قرآن مجید میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَ حَسِدْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤں گے میں نہیں کہہ رہا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 142 کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤں گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں تو جہاد کہ یہاں ہم جہاد کر سکتے ہیں ہم لوگ جو ذکر کر رہے ہیں وہ چھوٹے جہاد کا ذکر کر رہے ہیں اور روز جو کرنا ہے وہ بڑا جہاد ہے جو ہر ایک کر سکتا وہ کرنا چاہیے جب ہم بڑا جہاد کر لیں گے تو پھر ہمارے ہاں چھوٹا جہاد بھی ہو سکتا ہے اس کو ہمیں جس سے کہا جا گراؤنڈ زیرو سے شروع کرنا ہوگا ہمیں اب کم سے کم ہفتے میں ایک دن اپنے گھر میں اسلامک ڈسکس کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا جس طرح چھوٹی میں بھومنے کے لیے ادھر جانے کے لیے ادھر جانے کے لیے ہم لوگ ٹائم نکالتے ہیں پروگرام بناتے ہیں تو اسلام کے لیے ہمارا پروگرام کیوں نہیں بن رہا ہے ہفتہ میں کم سے کم ایک دن اور جو مہینہ آئے اس مہینے کے حساب سے آپ ٹاپک چن سکتے ہیں آپ کے ہر علاقے میں علماء موجود ہیں تب پتہ چلے گا آج جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں ان کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے وہ جذبہ کیا خریدا جاتا ہے وہ جذبہ کیا کہیں پر ملتا ہے وہ جذبہ ماں پیدا کرتی ہے جب وہ ماں یا حسین کہتی ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم لوگ صرف ایک دن کا حسین جانتے ہیں کربلا کا اس سے پہلے بھی مام کی زندگی ہے ہمارے ہاں بہت سارے کالجز اسکولز بہت توجہ دیئے دینا چاہیے سانی کی نہیں دینا چاہیے بہت دینا چاہیے دشمن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے دشمن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے ہاتھ کا ہاتھیار چھینا جا سکتا ہے لادی چھینی جا سکتی ہے توب چھینی جا سکتی ہے گن مشین چھینی جا سکتی ہے لیکن دل سے علم اور محبت چھینی نہیں جا سکتی یہ دو چیزیں کہاں سے آئیں گی یہ دو چیزیں ماں بھرتی ہے ایسے بھرنا ہے جیسے پرندے کو پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے وہ لاتا چکے تو وہ ماں دانا چکنے کہاں جائے وہ تو کوئی جگہ ہونا چاہیے وہ اس ماں کو علم کہاں سے ملے جو اپنے بچے کو قاسم سلیمانی بنایا آج کا اب وہ مہندس بنایا آج کا یہ کہاں سے ملے گا اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اصل وضی ہے ہمیں گراؤنڈ زیرو سے شروع کرنا چاہیے جو لپنیاں سوک گئی ان کو موڑنے کی کوشش نہ کریں لیکن وہ بیل جو بھی تازہ ہے اسے موڑیئے نا اسے قاسم بنائیئے نا اس جواب کو علی اکبر بنائیئے نا اسے عباس بنائیئے نا جب عباس بنا دیں گے تو پھر بھائی اور بھائی میں لڑائی نہیں ہوگی جب قاسم بنا دیں گے تو چچا بھتیج میں بولچال بند نہیں ہوگی اس پر بھی تو ہم غور کریں ان شہدہ کا مشن کسی کو مارنا نہیں تھا اگر جہاد کے اوپر گفتگو کیجئے تو بڑا موضوع ہے اور اللہ کو اس کے لئے ٹائم چاہیے شہید پر بھی اگر بہت بڑا موضوع ہے لیکن میں اختصار سے کہنا چاہتا ہوں قاسم کو کس نے بتایا کہ موت شہد سے بھی زیادہ شید کس نے بتایا ان کی موت آلِ محمد میں سے تو نہیں تھی باہر سے جائی تھی نا کیونکہ وہ ایسے گھر میں آئی ہیں جس گھر کا مکھیہ یہ کہتا ہے کہ میں موت پہ جا پڑھوں یا موت مشبرہ میں اس سے نہیں کرتا ہوں ذائقہ یہاں پتا چلا تو کیا ہمارے بچے اس ذائقے کو سمجھ پا رہے ہیں جو بچے شہید تھوک دیتے ہیں وہ شہید کا مزا کیا بتائیں گے ایک سال آباد پڑھیں محمد رانے محمد لہذا ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم اپنے گھروں میں ایک سلسلہ شروع کریں اور وہ کیوں شروع کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس امام کو ہم بلا رہے ہیں ہمارا بیٹا امام کا مشیر بنے امام کا وکیل بنے امام کا سپاہی بنے تو ابھی سے اسے وہ تعلیم دینا شروع کر دیجئے امام کے ظہور کے راستے کو ہموار کرنا شہدہ کا کام ہے اگر ہم چاہتے ہیں ماں چاہے باپ چاہے بارگاہ اہدیت میں دعا کریں پروردگار میری نسل میں شہدہ انائت فرما ہمارے تو دعا کچھ اور ہوتی ہے شادی کے موقع پر شہدہ کی دعا نہیں ہوتی پروردگار جو ابھی شادی ہوئی ہے ان کو ایک شہید ایسا بچہ دے جو اسلام پر شہید ہو جائے لوگ مولوی کو مار کے بکواس کر رہے ہو نہیں ہم جن کے راستے پر ہیں وہاں زندگی اور موت انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ خدا کے اختیاروں میں ہیں لا يمکن الفرار من حکومتك تیری حکومت سے بھاگ نہیں سکتے تو کہاں بھاگ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندہ رہے ہماری نسل میں بھی شہدہ ہوں ہمیں بھی قیامت کے دن فخر ہو تو نمازوں میں نماز شب میں اپنے گھروں میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ایسا سلوک کریں ایسی باتیں کریں کہ جو بچے ہمارے جب سنیں تو ان کے رگوں میں اسلام دورنے لگے ہماری سب سے بہترین ایڈنٹیٹی ہماری سب سے بڑی پہچان اسلام ہے اور یہ گھروں سے جب نکلتا ہے اور جدھر جاتا ہے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کونسا مسلمان ہے یہ ہمیں پہچانا ہے ہم کونسے اسلام کے اسی تصویر خراب کی گئی ہے کہ یہ پوچھنا پڑتا ہے آپ کونسے مسلمان ہیں ہمارے لئے بہت آسان پہچانوانا ہے ہم کربلا والے مسلمان ہیں ہم علی والے مسلمان ہیں ہم فاطمہ والے مسلمان ہیں بس دو تھی جملے اور ایک بار شہید ہو جانا آسان ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے تیر سے تلوار سے بندوق سے توپ سے بار بار شہید ہونا آسان نہیں ہے یہ درس ہمارے بچوں کو دینا ہے واقعہ کربلا میں مردوں میں ایک بار شہادت دے کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم اسلام کو بچانے نکلیں لیکن جو عورتیں بچی ہیں وہ قدم قدم پر شہید ہوئیں تو یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے گھروں میں ہیں تو پھر ہم ان کو وہ درس دیں کہ تمہیں ویسا بننا ہے کہ کربلا کے مردوں کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو ایسا پالا ایسا پالا کہ آج بھی آج بھی قاسم جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس یہ ہمارے گھروں میں درس، تدریس، ڈسکس، جو بھی آپ نام دے لیں یہ ضروری ہے میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق کا محمد والے محمد ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پر باقی فرما ان کے راستے پر چلنے کی توفیق، انعیت فرما ہمارے تمام شہداء اسلام کو جوار اہل بیت میں جگہ انعیت فرما علماء کرام، مراج کرام کی حفاظت فرما عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار بشمار فرما السلام علیکم ورحمت 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 لبائک یا حسین 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 شکر گزاروں مولانا وسیح صاحب کا کہ انہوں نے جو بھی گزار جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ انہوں نے اس کو پر اچھان سے سنا ہوگا اور اس پر انشاءاللہ حمل کریں گے آئیے ہم سب ملکے ہمارے مہمارے خصوصی جو اسلامی جمہوری ایران کاؤنسلیٹ سے یہاں تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں تمام شہدہ اسلام تمام شہدہ اسلامی جمہوری ایران کی شہادت کی تازیر و تصریر پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے کو آگے پڑھاتے ہوئے بزارش کلار پھو مولانا تنگیر عباس صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ وہ ٹائس پر تشریف لائیں اور آپ حضرات سے مخالب ہو ان کا اس پر اپالے نارے سروان سے مجبور بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والا تحسنن لذین قتلوا فی سوگید اللہ اماتا بلا ہیاون و انداربہ یعزقون بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہوا ہوں تو وہ گفتگو شاید میں نہ کرسکوں جو یہاں کا رہنے والے علامہ افادے یہ لوگ نے کی اور آپ لوگوں نے سماعت فرمایا لیکن ایک بات دو چھار باتیں ارز کر کے زیادہ طریق گفتگو نہ کر کے بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں بات میں ایک جہاد ہے اور ایک اللہ کے راستے میں قتل ہونا ہے اور پھر یہ ہے کہ قتل ہونے والا جو ہے وہ شہید کہلاتا ہے جہاد جہاد کے بعد اگر اللہ کے راستے میں کوئی قتل ہو جائے تو اسے شہید کہیں گے یہ تھی چیزہ لیکن جو پہلی والی چیز ہے جو بڑی عام ہے جو لفظ جہاد ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جہاد کرتے ہوئے اگر اللہ کے راہ میں کوئی قتل ہو جائے تو اسے شہید کہیں گے اس کو صفت یہ ملے گی کہ وہ شہید ہوگا شہید کیوں کہتے ہیں اس کی اسطلاح میں تاریخ کی گئی یہ لوگت میں تاریخ کی گئی کہ آخر اللہ کے راہ میں جو قتل ہو جائے اسے شہید کیوں کہتے ہیں اور ہم نے حالات دیکھے ہیں مجھے اشرف میں شہادت یوں ہی لسیب نہیں ہوتی ہے شہادت پانے کے لیے اس سے پہلے اس کے مقدمات ہیں جن مقدمات کو انسان کو طے کرنا ہوتا ہے ایک جہاد ہے جس کے بعد جہاد کے بہت ساری اقسام ہیں ان میں سے ایک جہاد ہے جس میں انسان قتل ہو جائے تو اسے شہید کہا جائے گا لیکن جہاد کے کئی معنی کیے گئے ہیں اللہ کے راہ میں کوشش کرنے کو بھی جہاد کہتے ہیں اچھا جو آیات قرآن مجید میں جہاد سے مطالب آئی ہیں اکثر آیات میں جہاں جہاد بن نفس کہا گیا ہے وہیں پر جہاد بن اموال بھی کہا گیا خالات کے اعتبار سے جہاد ہوتا ہے موبے کے لحاظ سے جہاد ہوتا ہے مکان اور زمان کے لحاظ سے بھی جہاد ہوتا ہے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوگئے ہیں سب اہلِ فکر ہیں ہم کو تیع کرنا ہے کہ ہمیں جہاد کیسے کرنا ہے سب اہلِ فکر بیٹھے ہوگئے ہیں ہمیں یہ تیع کرنا ہے کہ موقع کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے ہمیں جہاد کیسے کرتا ہے وہ جہاد کے لئے مقدمات ہوتے ہیں ہمارے ایک دوست ایک نہیں کئی ہمارے ساتھی میرے ساتھی کئی ابھی جو جنگ ہوئی ہے دائش ملون کے خلاف اس جنگ میں کئی میرے ساتھی جو ہمارے ہم بحث تھے وہ شہید ہوئے جن سے بہت اچھا رابطہ تھا لیکن شہادت سب کو نہیں ملتی ہے اس کے لئے جس کی شہادت ہی ہم یاد میں یہاں پر آجی کٹھا ہوئے ہیں یہ یوں ہی میدان میں گئے اور جہاں در شہید نہیں ہوگئے اسے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا کیونکہ شہادت اللہ کی بارکہ ہمیں قرول ہو جائے ایسے نہیں گئے شہید ہوگئے خود کو ایسا بنایا خود کو ایسا سمرک ایک ہمارے ساتھی تھے شیخ جعفر المغفر رحمت اللہ علیہ اللہ یارفہ درجات نحائی تھی شہید ہوئے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ایک ساتھی شہید ہوئے اور ہم ان کے بارے میں شہادت ایسے ہی نہیں نصیب ہوتی ہے شہادت ایک بڑا درجہ ہے ہر کسی کو نہیں ملتا ہے تمنا کرتے ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں شہادت کی مولا عمیر علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ ہزار تروار کھا کے مجھے شہید ہونا کا بارہ ہے بستر بر رہ کر مرنے سے در آسان ہے میں ہا ہی تھی شریف میں شہادت کیسے ملتی ہے کسے ملتی ہے میں ہا ہی تھی شریف عظیم شخص جس کی زندگی کا عالی نہیں تھا کہ روزے رکھ کے ایجار روزے رکھ کر اپنے گھر کا خرص چلاتا تھا انہیں اتنا منکسر المزاج شخص کوئی شہادت ایسے نہیں ملتی ہے اتنا منکسر المزاج شخص ان کے عالی درجے پر فائز ہونے کے بعد بھی میں نے اسے دیکھا ہے لوگوں کے جوتیاں اٹھاتے ہوئے یعنی کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام میں جسے ہم چھوٹا تصور کرتے ہیں دنیا والے جیسے دیکھنے میں کہتے ہیں کہ بہت معمولی سا کام ہے اس کے کرنے میں کبھی جو ہے اس نے اور شخص نے کبھی تعامل نہیں کیا تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کام ہماری شان کے لائق ہے یا نہیں ہے توجہ ہے کیا دیکھتے ہیں یہ کام ہماری شان کے لائق ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں ہے یہ نہ دیکھیں یہ کام ہماری شان کے لائق ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھیں کہ اس کام میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں کوئی بھی کام ہے اگر اللہ کی رضا ہے تو اسے پیچھے نہ ہٹ گئے اور اللہ جس سے راضی ہو اس کے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے مثال کے طور پر بحث خارج میں جانے والا طالب علم حوضہ نجف کا سیویر طالب علم میرے ہاں گھر پہ کام تھا در سے نکلے میرے ساتھ آئے وہ مجھ سے سوی سینئر تھے میرے ساتھ گھر پہ آئے اپنا امامہ اتارا آبا قبا اتارا اتارنے کے بعد میرے ہاں بجلی کا کچھ کام تھا وہ بجلی کے کام میرے ساتھ انہوں نے وہ بجلی کے وائر لگانا جوڑنا وہ اس میں میری مدد کی اس شخصی اس کی انکساری اور اللہ کے لیے اس کا جو کام ہے اس کی تو حد یہ ہو گئی کہ میدان قطعہ میں بھی بندہ روزے رکھتا تھا اور روزے رکھ کر اجرت پہ روزہ رکھتا تھا اور اس کی جو اجرت ہوتی تھی ان شہادہ کے بچوں کے حوالے کرتا تھا کہ جو اس کے ساتھ ابھی شہید ہوئے ہیں ایک دن خبر ملی کہ شاید کو شہید کر دیا گیا ہے شاید کی شہادت پر نجب اشرف میں حوزے میں چھٹی کی گئی تاتین کی گئی ایک شہید اور ایسی تشریع جنازہ ہوئی امیدی المہندس اور قاسم سلیمانی ان دونوں کا جنازہ دے شام سے نجب اشرف میں آیا ہے واقعاً اللہ کے نزدیک شہید کا مرتبہ ہے ہم نے بڑی شام دیکھی علماء مہراجے نجب اشرف میں وہ ازدہام ہر کوئی کسی نے کوئی تعامل نہیں کیا ہم نے تو خود اکنی آنکھوں سے ہم خود کے حاضر ہوئے شاید قاسم سلیمانی کے اور مہدی المہندس کے جنازے میں ہم شہید ہوئے علماء مہراجے اور ان کے بیٹے نماز جنازہ جو شام سے ہوئے اور واقعاً یہ لوگ اللہ والد ہیں اور ان کا جو فیل تھا وہ اللہ کی رضا کے لئے تھا ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر بھی جہاد ہے لیکن جہاد کی اقسام ہیں کوشش یہ کریں سب سے بڑا جہاد ہمارے لے گئے ہے کہ اپنے دل سے مکروف فریب نفاق کو نکال کر اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کریں بس سب سے بڑا جہاد ہمارے لئے اس وقتی ہے سب سے بڑا معاشرہ صدر جائے گا سب کچھ صحیح ہو جائے گا اپنے دل سے مکروف فریب و نفاق کو نکال کر ہر کام کو رضای اللہ کیلئے کریں بس یہی میرے آج کا پیغام ہے اور بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جن لوگا نے مجھے یہاں بات دعوت دی وہ شاید میں کچھ بیان نہیں کرسکا ایسے لئے کہ یہ بہت زمان کا کام ہے اسلام علیکم لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین بہت شکر گزار ہوں مولانا تنویر اپنا صاحب کے ہم پھر سے ایک بار معذرت چاہتا ہوں کہ بہت اسے موقع پر آپ کو بلایا اب ہماری سلسلے میں علماء کی جو سہید العلماء ہمارے صاحب نے موجود ہیں مولانا حسنین صاحب ان کی تقریر ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے مقاطب ہوں گے ہمارے مہمانے خصوصی اور اس کے بعد باہر بکیت اللہ سکاؤٹس کی جانب سے ایک گارڈ آف آنر شہدہ کو پیش کیا جائے تو یہ دو تقریر ہیں بس اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ اسے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ باہر تشریف لے جائیں تاکہ گارڈ آف آنر آپ لوگ دیکھ سکیں گزارش کروں گا مولانا حسنین صاحب سے کہ وہ آپ حضرات سے مقاطب ہو ان کا استقبال ایک نعرہ سلوات سے کریں اب machines انا ڭی 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 ڭ�� ڭی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل بار 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 ہیں آپ جنہوں نے شہداء اسلام کی یادبوت قائم کی اور اپنی زندگی کا ثبوت دیا جس طریقے سے کلمہ توحید پڑھنے والے بہت ہیں لیکن اسلام کے بچانے والے کی ازاداری کرنے والے مخصوص افراد ہیں اسی طریقے سے اپنے روزہہ متحر کی حفاظت کرنے والوں اور اسلام کی راہ میں اپنی جان کی خوربانی دینے والوں کی یاد بنا کر کے اپنا ان سے اکرشتہ ظاہر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی یاد منا کر کے اپنی زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور جیمہ نے ہماری نمائندگی میں روزہہ متحر کی حفاظت کی ہے اور دائش جیسے ملوک لشکر کو نیست رابط کیا ہے انہوں نے ہماری نمائندگی میں اپنی جان کی خوربانی دی ہے وہ چاہے ہاتھ قاسبوں ثلیمانی ہوں یا ابو مہدی اور محمدس ہوں خدا ان کے درجات میں اضافہ کرے اہلے بیت اتھار علیہ السلام کے ساتھ انہیں مشہور فرمائے اور ہم سب کو اہلے بیت اتھار کے ساتھ مشہور ہونے کی توفیقہ تفرمائے جس کی مجلس آئے ان میں جن کی مجلس آئے ان میں ایک رب آخری نمائندگی کہ جنہوں نے حق کی آواز میں بس بلند کیے اور ان کی آواز اتنی معصر تھے کہ انہیں حکومت نے نہ صرف قائد کیا بلکہ شہادت بھی دیئے ان کو موت کی گھاڑ اتارا گیا اور صرف یہی نہیں بلکہ متوکر اور حجاج کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس مسجد جس میں وہ خطبہ دیا کرتے تھے جس کا نام تھا مسجد امام حسین اس کو مسمار کر دیا اور مسمار کر کے یہ بتایا کہ ہم اسی متوکر اور حجاج کی نفر سے ہیں جنہوں نے اہلے بیت اتھار کے روزہ مطحر کو بار بار شہید کیا ہے لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان روزوں کو بتانے والے قاسب سلیمانی اگر اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی یاد منانی کے لیے ہماری یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے مقصود سے بات میں نظرانی آخریدت پیش کر رہے تھے اس بات کو ثابت کر رہے تھے کہ قاسب سلیمانی مرے نہیں ہے بلکہ وہ دیلوں میں زندہ ہیں بلکہ ہماری نصروں میں زندہ رہیں گے صرف نام قاسب نہیں تھا اس لیے کہ ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں تو کبھی کبھی کیا بلکہ اکثر اوقات مطابقت نہیں ہوتی ہے جس کو نام لکھنا نہیں آتا وہ عالم ہزان ہوتا ہے تو ہم عالم افاظر اس کا نام رکھ دیتے ہیں جو جاہر ہوتا ہے لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کی مطابقات بہت ہی حیرہ زدہ کر دیتی ہے جس قاسم کی یاد منانے کے لئے ہم یہاں ایک اٹھا ہوئے ہیں اس نے کربرا کی تاریخ کو ہماری نگام کے سامنہ تازہ کیا ہے جو شوق شہادت قاسم ابن حضر نے دکھائی دیا تھا کہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ میرا نام ہے دور شہادت تو نہیں ہے ان کی اس شوق شہادت کو دیت کر کے رہبر عظیم و شان نے انہیں زندہ شہید کا لقب دیا تھا کہ تم زندہ شہید ہو اور میں نے جب تازہیت کے لئے ان کے خاناکس مراقعات کی تو انہوں نے جو واقعہ نقل کیا کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک شہید جن کا خانوادہ ان سے بہت زیادہ خرید تھا اس کی بچی سے بڑی محبت کرتے تھے تو وہ بار بار تقادہ کرتے تھے کہ امو ہم کو اپنے انگوشی دے دیجئے تو انہوں نے امی سے انگوشی نکالی یہ کہا کہ ایک شرط یہ ہے یہ مسجد کی بات ہے ایک شرط یہ ہے کہ تم حرم امام رضا میں جاؤ گی اور جا کے دوری کے خریب ہماری شہادت کے لئے دعا کرو گی ان بچے نے فوراں وہاں کو ہی واپس کر دی کہا میں دوبارہ یتیم میں میں پسند نہیں کروں گی اس لئے کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا لیکن آپ کی کفالت میں ہمیں باپ کی شہادت محسوس نہیں ہونا دی ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوئے کہ ہمارا باپ ہمارے سر کے اوپر نہیں ہے اتنا شہادت کا شوق جو کربرا میں اس تیرہ سال کے کفزن میں دکھائی دیا تھا تو ہمیں اکمار حسن باپ بھی دکھائی دیتی ہے کہ جب ابن حسن امام حسن سے محسوس ہوئے تھے تو گوڑے کے اوپر سواری کیے گئے تھے لیکن جب امام حسن ان کا جنازہ لے کے واپس آئے ہیں تو وہ جنازہ اتنا پڑھ چکا تھا گھوڑے کی ٹاپوں سے کہ اس خط میں اضافہ ہو گیا تھا ٹھولے ٹھولے ہو چکا تھا قاسم حریمانی اس عزیم الشاہ شخصیت کا رام ہے کہ جس کی شہادت کی سازشیں بڑے بڑے آئیوانوں میں کی گئی تھی اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ظالم کی اتنا پریشان تھا ان کے وجود سے ان کو حکمتی حکمتی حملی سے لیکن ظالم یہ سن لے کہ قاسم مرے نہیں ہے قاسم شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ قاسم کے خون نے اور ان کے کٹڑ ہوئے ہاتھ نے اور ان کے جسم کے حصوں نے اور ان کے انگوٹھی کا وہ جو نگینہ ہے وہ آج بھی ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں لیکن تمہیں ذمہ ذریعوں میں اضافت کر کے جا رہے ہیں آج یہ ہماری بزم اس بات کے ثبوت ہے کہ ہم مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں اور ہم نہ صرف اہلی بایت کے غم مناتے ہیں اہلی بایت کی یاد مناتے ہیں بلکہ جو اہلی بایت سے وابستہ ہو جاتا ہے ان کی بھی یاد تازہ کر کے بتاتے ہیں کہ نہ اہلی بایت کے دنیا سے جانے والے ہیں اور نہ اہلی بایت سے وابستہ روک اس دنیا سے خاتم ہونے والے ہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو اسے منصوب کر کے اپنی زندگی کی زمانت لیتے ہیں خدا سے ہمارے دعا کے پروردگار ہمیں شہدہ کے مقام اور مرتبکی شناس آئے کی توفیق عطا فرما اور ان کے شان کے مطابق ان کی یاد منانے کی توفیق عطا فرما یا یام فاتحیٰ جو جناب زہرہ سرماللہ اہلہ سے منصوب ہیں اس میں ہم جناب قاسم سلیمانی کی یاد منانے کی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قاسم سلیمانی سے دشمنی یوں ہی نہیں تھی ان کی دشمنی صرف اس لیے تھی کہ وہ فاطمہ کے خادم تھے وہ فاطمہ کے غلام تھے وہ جناب زہرہ کے محافظ تھے وہ دائش کے خلاف تھے وہ ظالموں کے خلاف تھے لہٰذا یہ ظلم کے خلاف ہے حتجاج ہمیشہ جاری رہے گا اور جب تک شیعہ قوم زندہ رہے گے ظلم کے مخالفات کرتی رہے گے چاہے وہ سوہی اسرائیل ہو چاہے وہ امریکہ ہو وہ لوگ کبھی بھی چین سے نہیں زندگی گدار سکتے ہیں جنہوں نے ظلم کی بلیات رکھی ہیں ہم حسین کے شہنے والے ہیں حسین کے ماننے والے ہیں جو اسی راہ میں اپنا سر کٹانے کیلئے تیار ہیں اپنی جان دینے کیلئے تیار ہیں کربرا سعادت کے راستہ ہے اور کربرا کی یاد مانا مانانا اس سے بڑی سعادت ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکرات شکر گزار ہو تمام علماء کرام کا جنہوں نے اپنے خیالات پیش کیے اور اب اس سلسلے میں اس پروگرام میں جو اگلا پروگرام ہے وہ ہمارے مہمانے خصوصی آگا اب الفضل محمد علی خانی آپ سے مخاطب ہوں گے اس کے لئے میں دعوت دوں گا پہلے مولانا محمد قراروی صاحب کو کہ وہ ڈائس پر آئیں تاکہ جو کلام اس کا ترجمہ گرے اللہ حمد صلی اللہ محمد عجل اللہ حمد صلی اللہ ایام عزیز فاطمیه ایام شهادت بانون حضوری بار اسلام دو ختمت همه عزیزان و خاضرین در نفس تحضیحت و تسلیحت میں اپنی شروعات آپ سب کی بارگاہ میں حضرت زہر سلام اللہ علیہ کی شهادت پر تسلیح پیش کرتا ہوں ہمچنین دلائی تطاییم حضوری مخترم که به مناثبت اپنین سارگیاد شهادت شہید سلیمانی و شہید ابو مہدی محندسان تشکل اور جو آپ نے سب سے پہلی برسی کو یہاں پہ ارگنائز کیا ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ نے قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی محندس کی پہلی برسی کو یہاں پہ ارگنائز کیا ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں تشکل از طرف رضاکم تارجی تارکون سلگلی جمهوری اسلامی بلکہ تشکل از طرف آخواد مندت تشکل محضوری ایران بلکہ سارے ایرانیوں کی طرف سے اور سارے اون مظلومین کی طرف سے آپ کو شکر گزار ہیں شکر از باوی چند مندن یشکدو المخلوق یشکدو خالق همین ما مبذف شکر هستین در آخزان ادافی ہم لوگ کا ہی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ شکر کریں خدا کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے شکر گزار رہے دو نیمت ہیں جو ہمارے سامنے صحیح سے نہیں آتی ایک ہے سیکیورٹی اور ایک ہے سلامت ہیلتھ اور سلامت ایک ایسی نیمت ہے کہ جو ہم نے یہ سال دیکھا کہ یہ منحوس کورونا جب ہماری بیچ میں آیا تو ہم نے تب ہم نے جانا کہ ہیلتھ اور سلامت کتنی مہم ہے لیکن میری نظر میں ہیلتھ کے سامنے سیکیورٹی اور امنیت مہم تر ہے اور یہ جو سیکیورٹی ہر جگہ دکھائی دے رہی ہے یہ شہدہ کی سیکیورٹی شہدہ کے خون کی وجہ سے ہے جو انہوں نے ہم کو امنیت دی حتی کہ دوسرے نقاط میں کیا امریکہ میں بھی جو سیکیورٹی ہے وہ شہدہ کی خربانیوں سے ہے ہم نے یہاں سے سب سے استفادہ کیا جو شہید و شہادت اور جو شخصیت قاسم سلیمانی اور ابو مہدی پہ بات ہوئی تو ہم نے سب سے استفادہ کیا من شخصا در مقامی نیستم که از باب شہادت و شہدات سخندگیم میرا یہ پوزیشنی نیه که من شہید اور شہادت کے بارے میں کچھ بیان کروں لیکن خود میکن سور حضاب سور حضاب که ڈوینتی تری نمبر قرآن که آیت کو یہا پہ ہم دیکھتے قرآن کی آیت پڑھتے ہو کہتے ہیں سچے دل سے جن لوگوں نے خدا سے اہد و پیمان کیا تو اس میں سے کچھ شہید ہو گئے اور کچھ لوگ منتظر ہیں اور ان کے پیمان اور ان کے وعدے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا وہ شہید جو مقاومت جو رزیسٹنٹ کے شفادات ہے ان کے جنازے بینا سر کے واپس آئے اور بینا کسی ایدنٹیٹی کے جو واپس آئے تو ان کے جو لیڈرز ہیں جو ان کے شہید سلیمانی اور شہید محندس ہیں یہ سمبل ہے اس آیت کا یہ ایک بڑا سمبل ہے یہ آیت کا جو انہوں نے راحت کی آپ نے الگ الگ سورسز سے شہید سلیمانی کے بارے میں کچھ پڑا ہوگا وہ چیز جو سب سے زیادہ آشکار اور سامنے جو ہے ہمان تیمان صادقانی بود که شہید کا خداوند بسته بود وہ اس شہید کا عوض تھا جو خدا سے اس نے جو وعدہ تھا جو خدا سے کیا تھا شہید سلیمانی نے از افتدای انقلاب اسلامی به عنوانی ایک محلس و به عنوانی ایک پیروی غرر کبیر ملوگ اسلامی حضرت امام خمینی ابتدای انقلاب اسلامی سے جو انہوں نے ایک انکه سرباز انکه جو مننے والو سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیه که فالور بن که جو انہوں نے سفر شروع کیا تھا تا شروع جنگ تحمیلی علیه ایران که امریکا اسوائی و حضور سی و اندی چهر کشور جهان حمایت می کردن از این رجیم اور پھر وہ اس جنگ میں جو پاٹ لیا تھا جو امپوزڈ وار تھی ایران اور عراق کے بیچ میں جس کے پیچھے یو ایس اور رشیا اور دنیا کے ساری طاقتیں تھی اور شہید سلیمانی ایک نارمل والینٹر کی طرح هر اس نقطے پہ تھے جہا پہ اون کی ضرورت تھی جبکہ وہ ایک جو بیٹالین تھی ساراللہ اس کے ہیٹ تھے اس کے باوجود وہ ایک نارمل والینٹر کی طرح ہر جگہ حاضر تھے بہت سارے جنرلز جو ہوتے ہیں وہ کلاسیکل وار میں چانے جاتے ہیں ونی شہید سلیمانی تو همین از راقے شاید دو هزیار و حشت که پیتلاوست پیامی فرستاد و ایشون در جواب کو من طرف حساب شما در نیران پس کم کسی در رنیا شہید سلیمانی را نمی شنا شہید سلیمانی کو دو هزار آٹ سے پہلے جس کوئی نہیں جانتا تھا تو جنرل پیتلاوست نے پیغام بجوایا دار که من طرف حساب آمپیکا در جمہوری اسلامی تھی من موانی ایک طرف است شہید سلیمانی که بلد تا کم تومر سامنه او جمهوری اسلامی کی طرف است؟ شهید سلیمانی شهید سلیمانی بلد تا کم تومر سامنه او یو اس کو بلد تا شهید سلیمانی با اینکه ایک فرمانده بزرگی بود بلی در کتوب موسم جفت بودم داخل است جفتهای جنگ با کنار رجمان دوان وہ ایک بڑے جنرل تھے لیکن وہ نارمل والینٹیرز اور نارمل جو لڑتے تھے سولجرز کے ان کے ساتھ لڑتے تھے مرد میدان تھے اور ان کے بیچ میں لڑتے تھے مرد میدان اسطلاحیت کے امروسا در تمام جوان بہنمان اشکر محروف شہید سلیمانی مرد میدان ایک ان کے نام شہید سلیمانی کو مرد میدان کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہے اب ٹویٹر پہ ہر جگہ دیکھیں گے تو ان کو مرد میدان کے نام سے جانا جا رہا ہے شہید سلیمانی مرد میدان تمام میدان کا دیکھیں ہر فرنڈ پہ شہید سلیمانی جو تھے وہ لڑ رہے تھے وہ ہر فرنڈ پہ مرد میدان تھے چھتے ہر میدان ہوئی جنگ مولانت و پس پہ ایک ناردگی وزورد نظامی اور چھتے ہر میدان ہوئی سازندگی کے حضور داشت وہ چاہے ایک کلاسیکل وار میں ایک سوپر ایکسپورٹ ہو یا کنسٹرکشن اور وہ فلٹ جب آتا تھا وہاں پہ جو حاضر رہتے تھے وہاں پہ بھی آگے آگے رہتے تھے اس بات کو ملت عراق نے بہت اچھے سے درک کیا جب دائش نے ان کے پر حملہ کیا کل رات میں سید حسن نصر اللہ کا ایک انٹرویو ہوا تھا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پورے اس سپیچ کو یہاں پہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرو لیکن جوانوں سے سب سے یہ گزارش ہے کہ کل کی ان کی سپیچ کو ضرور دیکھیں خاص کر وہ تاین پہ آگے امفیسائی کر رہے که جب 33 ڈیز وار اسرائیل کی ہوئی تھی اس سے ریلیٹڈ جو انہوں نے بولا ہے از تمام افعاد مختلف شخصیت شهید سلمانی مطالب بسیار گفت شدید ان کی هر پرسپیکٹیو سے شهید سلمانی کے بارے میں چیزیں بیان ہوئی ہیں من خودم به عنوان یک دیپلومات که نزدید چهید سلمانی کار دیپلوماتی دارم آقا کہنے کی یہ اینکر جو ڈیپلوماتک کریر ہے وہ چالیس سال پرانا ہے بارها تر جلساتی که داشتیم از شهید سلمانی درستای بسیاری آگوزن تو هم نے جو ان کے ساتھ میٹنگ سید تو اس میں کافی ان سے سنز لیے تھے در مذاکراتی که بنا بود با آقای بکین انجام بشه برای اینکہ روسیه جو روسیان پریسیدنٹ پوٹین کے ساتھ جو ٹاکس ہو رہے تھے تو اس میں جب پوٹین کے سامنے میٹنگ تھی تو یہ شہید سلمانی کا حنر تھا که وہ ایک ڈیپلومیسی کیا اس سے اوپر کی ایک چیز انہوں نے ایسی کیا که انہوں نے پوٹین کو یہ منوا لیا که وہ دائش کے لڑائی میں وہ وہاں موجود رہے رشیہ بھی آئے وہاں پہ اور یہ بھی اشارہ یہاں پہ ہوا جب بات چل رہی تھی که قاسم سلیمانی جو تھے وہ کتنی عبادت کرتے تھے اونکہ جو توسل الویت تھے وہ کیسے کیا کرتے تھے اور جو دوسرے اسپیکٹ تھے ان کے لائیف کے اس پہ بھی روشنی را دی گئی لیکن میری نظر میں جو سب سے مهم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو عقیدہ تھا ان کا جو ماننا تا اہل بیت کو جس طرح سے مانتے تھے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہم کو دیکھنا چاہیے اور وہ بھی عمل میں مندد تے اس کو سب سے دل سے نی مندد تے اولگوی واقعی ایشون حضرت فاتم زہرا سلام علیہ ها بود قاسم سلیمانی که جو رول موڈل تے وہ حضرت زہرا سلام علیہ ها تیم اون زمانی که حضرت فاتم زہرا سلام علیہ ها با شهادت خودش از بلایت زمان دفاع کرد و از تمام مظلومین جوان دفاع کرد این شد یک سرمشق و یک سرلوه برای شهایی سلیمانی و ققیه شهادت وہ پارٹ جب حضرت زہرا نے سار مظلومین کا جو دفاع کیا ہے اس پارٹ کو حضرت سلیمانی نے قاسم سلیمانی نے اپنے رول موڈل لیا اور وہ اسی راق پر چل پڑے آقای سلیمانی حضرت نجاز و مذہب و رنگ و خوست و تین و آین و کشور رو برای اتفاعت حق تمیز ندارد و همه رو به یک چشپید قاسم سلیمانی که سامنے کاست کرید رنگ اور جو بی ترک کنٹری کسی بی چیز قید نی تھی ان کے لیے وہ جہاں پر بی مظلوم رہتا تا حق کے لیے وہ همیشہ کھڑے رہتا برای شیعیان جنوب عراق همانگرد مقابل کرد احسار کرد فضاقری کرد که برای برالران احل تمنت در شما رو کردی ای درگی ها مسیحیون حتی شما می دانید از برادران و فحران هندی ما که در اونجا اثیر بودن و متعایدت ایشون باعث شد که این اتفاعت بی افتد و همه در امنیت نی کنند وہ عراق کے خاص پارٹ کے لیے کام نہیں کر دے وہ چاہے ساؤت عراق میں شیعہ ہو چاہے نورٹ میں یزدی یا کہیں سننی ہو وہ کسی کو نہیں دیکھتے تھے حتی آپ نے سنا ہوگا کی کیسے انہوں نے انڈین نرس کی مدد کی تھی وہ ان کے لیے بارڈرز کوئی معنی نہیں رکھتے تھے وہ ہم کے لیے بولتے تھے چاہے وہ ایس سے ویسٹ کہیں پہ بھی دنیا میں چاہے یو ایس میں بھی ہر دگا جو دلوں میں شہید علیمانی کی یاد ہے با خاطرہ همین روحی این بود که ایشون خدمت مخلوق و خدمت بخلق رو برای کسی واجب می دونے وہ اون کے اسی اعتیتیوڈ کے لیے جو وہ جس حساب سے اون کے اس عقیدے کے لیے جیسے وہ الیویت کو مانتے تھے اسی وجہ سے تھا آپ جانتے ہیں کہ ایران میں بھی بہت سارے پارٹیز اور بہت سارے آئیڈیالوجیز ایران میں بھی پائے جاتے ہیں یک روزی خبرنگاری از شہید سلیمانی پوستید شنیدے شدید که شما مکن کاندی چید برای ریاست جمہوری تو ایک دن جرنلس نے پوچھا شہید سلیمانی سے کہ سنا ہے آپ پریسیدنشل کینڈیڈ بننے والے ہیں ایران کے لیے اور اس نے پوچھا کہ آپ واقعین میں پریسیڈن بننا چاہتے ہیں تو شہید سلیمانی نے ایک مسکرائے اور بولا ایک خاص نگاہ سے اس کو دیکھا انہوں نے بولا پریسیڈنٹ نہیں مجھے شہید ہونا ہے شہید سلیمانی کے لیے پوست اور پوزیشن اتنا زیادہ ان کی پوپیولاریٹی کے باوجود پوست اور پوزیشن معنی نہیں رکھتی تھی وہ اگر چاہتے که پولیٹیکس میں آجائے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا ولی ایشون از دنیا بزرشت و به شهادت رسید و مو اور وہ ایس دنیا سے گئے اور اون کو شهادت ملی ایشون معتقد بود اپنی که جسم انسان شهید بشه باید روح انشان شهید بشه و آماده شهادت ان کا یہ معتقد تھی که پہلے انسان کا بدن شہید ہو پہلے روح شہید ہو بعد میں اون کو بدن شہید ہو شروع سے جب ان کے جب پوستنگ ہوئی تھی اور جب تک کہ وہ جس پوست پہ تھے ہزار بار اتفاق افتاد که ممکن بود شہید بشه ہزار بار ایسای ایوینٹس های جہاں پہ وہ شہید ہو سکتے تھے چون در میدان بود و مرد میدان کیونکہ وہ میدان میں تھے اور وہ مرد میدان تھے و این خداوند با برافرین دردی ازدت و جلال اور خدا اون کو بالا درجہ اور ازدت و جلال سے نوازا ان کو جو ہے خدا کی طرف سے شقی ترین افراد جو لوگ جو دنیا میں موجود ہیں ان کے ہاتھوں سے شہید کروایا خدا میں البتہ شہادت عجر ایشون بود زیبندگی ایشون بود باید شہید میشو کشون مرگ در بستر برای این گونه مجاہدین الافی پوپی البتہ شہادت ان کے لیے تھی اور ایسے لوگوں کے لیے بستر پر شہادت اچھی نہیں ہے جز دن ٹرمپ نے آرڈر دیا که شہید محندس کو اور خاسم سلیمانی کو شہید کیا جائے جبکہ یہ ایک انٹرنیشنل لوگ میں وائیلیشن بولا جائے گا یہ سٹیٹ سپانسر ٹررزم بولا جائے گا اس ایکٹ کو اور ایک صحیح قائم پر اس خون کا انتقام لیا جائے گا مرگ بر امریکا 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 بلی امروز مامی بھی ان کے پرامپ مستدخانے جارک خواف سکیل تو پیزودی تارک میکنے اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرامپ جو ہے بہت زلت کے ساتھ اس وائیٹ ہاؤس سے باہر کیا جائے رہے ہیں علا رقم این که در طور یک سال گذشته شیطانت ها و قواستت های زیادی توسط او و پنک او و اسرائیل تانی ها انجام شد اس کے علاوه که اون لوگ نجو پیشل سال اتن زیادہ کانسپریسیس کی اور نیتن یهو کسید مل که اتن جو کانسپریسیس کی و بسیاری از کشوه های محتجر مجبور شدن و روابط پنهان چندین ساله خودشونو با اسرائیل علمی بکنن اور یہ جو دوسرے کٹریز ہیں جن کے چھپے ہوئے رشتے تھے وہ کھل کے آکے اپنے رشتوں کو اسٹابلش کر رہے ہیں اور ان کا جس وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں ان کا جو حدف ہے کبھی وہ پورا نہیں ہوگا جو اسرائیل کے ساتھ وہ ریلیشن اسٹابلش کر رہے ہیں این ها ہمیں از او استیسال بودھ اگر شہید فخریزادے که ایک دانشمند مابود به دستور مستقیم اسرائیل و نیتان یاوز شہید میشه از او استیسال ہے استیسال یعنی زف یہ ان کی ویکنیس ہے جیسے وہ آکے ہمارے سکولرز شہید فخریزادے کو آکے شہید کرتے ہیں اور ایسے شہید کرتے ہیں یہ ان کی ویکنیس ہے اسرائیل کی انہا از این فرزندان ماں کے اینجا هستن بگر شدور تھی پرچم مقاومت دو کیدن فا انشاءاللہ تر اصلی محدث برقیت و رایل اعظم روکی و داخل ازوان آخر تدا قانکت میترسن وہ ہمارے این جو جوان یہا پر بیٹھے ہیں جو انشاءاللہ آگے جاکے ایک رزیسنس کا پارٹ رہیں گے اور حضرت محدث برقیت شریف کے ساتھ ہوں گے ان سے درتے ہیں تمام این بیجیگیات کے گفت شد تر کنار احادت و تمثیل شہید سلیمانی و احلیبیت مستاق و معنی پیدا میکنے یہ جو ان کے جو صفات یہاں پر جتنے سب بولے گئے ہیں وہ ایک احلیبیت کے ماننے والے کیا ایک سمبل پایا جاتا ہے کہ وہ ایک مزداق ہے شاید چلونی ایشون مقاومت در جتنے سادات شجاعت در امیران مومنین حیدت عشق و الله و خدمت در از ابو عبدالله حسین ایسا و فداقایی و از عزت عفاظ رویت السلام و این که نخایتاً هم مثل حضرت قاسم و عزت علی اکبر مثله شد و بدنش تک تک شد با الاخرین امتیاد این که خداوند میشد به شهید سلیمانی و شهید عبو مهدی و دیگر شاید شاید سلیمانی نے شجاعت حضرت حیدر کررار سے سیکھا اور ریسسٹنٹ سیدہ زینب سیدہ زہرہ سے سیکھا اور حضرت عباس سے بھی انہوں نے اپنے زندگی میں بہت ساری چیزیں لی یہ سب چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی ایسے شہید ہوتا ہے خوب وقت از آن حسن بیش از این وقت نگیرم وقت قرارت تشکر بود از ہمین شما انشاءاللہ کردو ہیں حقیق وقت عزیز که ایام نماد از آن در وقت همین حوائیرمون ظهور و تعجید در فلس جنرزت فقیت الارضان مخواهیم اور یہ از آن کا وقت ہے اور ہم آپ کا زیادہ وقت نئی لیں گے از آن کا وقت جہا دعا قبول ہوتی ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ حضرت کا ظهور جلد از جلد ہو جائے دعا را که در وقت همین دعا ها دعای فلس جنرزت همین با ہم بخانیم محمد زہرم زمان 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 بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 ہم لوگ سب مل کر جنرل کاسیم سلیمانی اور ابو مہدی مہندس کو سلامی دے گا ٹروپ وشرم ساؤدان سلامی دے گا سلامی دے سم مل کر جیسے تھے ٹروپ وشرم ساؤدان سوستان بر محمد و حال محمد صلوات ٹروپ و حال محمد و حال محمد ٹروپ و حال محمد صلوات 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 ٹروپ و حال محمد صلوات